بولٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے ذکر لندن سے بڑی خبر کا میاں نواز شریف کب وطن پہنچیں گے حتمی تاریخ آگئی ہے سابق وزیر اعظم 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے شہباز شریف نے بتا دیا ہے بولے آج نون لی کے جلاس میں فیصلہ ہوا ہے نواز شریف لاہور میں لینڈ کریں گے وطن واپسی پر ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا لندن میں نواز شریف سے شہباز شریف اور خاجہ آصف کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کچھ دنوں میں پاکستان روانہ ہوں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عزر جاوید صاحب نے عزر صاحب تو فیصلہ ہو گیا کہ سابق وزیر اعظم 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے یہ بالکل اہم فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف اس 21 اکتوبر کو لاہور میں لینڈ کریں گے اور اس سے ایک بات کا اعلان شہباز شریف جو مسلمی قمیم کے صدر انہوں نے کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس جو ابھی بھی جاری ہے جس میں خاجہ آصف شہباز شریف میاں نواز شریف ملک عیمد خان سلمان شہباز بھی موجود ہیں تو اس سلسلے میں تمام تیاریوں مکمل کر لی گئی ہیں جو نواز شریف ان کے استقبال کے لیے شہباز شریف اگلے چند دلوں میں لاہور لوگ خود روانہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز شریف کو ہم ٹاسک سنبا گیا ہے وہ تمام تیاریوں کی نگرانی کریں گی اور اس اجلاس میں یہ بھی تیپ آیا گیا کہ جو نواز شریف ہے اس کے ان کے استقبال کے لیے پورے پاکستان سے کافتے لاہور آئیں گے ابھی مزید جو تفصیلات آ رہی ہیں ان کے مطابق نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور ائرپورٹ کے حوالے سے جو ان کو لاہور سے ائرپورٹ سے جاتی عمرہ لے جانے کے لیے بھی مختلف ریلیز کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ مسلم لیگ نون ایک اہم شو کرنے جا رہی ہے بڑے عرصے کے بعد اپنے قائد نواز شیف کی وطن واپسی پر اور ان کا یہ پلان ہے کہ اس کو ریوائیول آف مسلم لیگ نون استعمال کیا جائے مسلم لیگ نون کے رہنما شباز شریف خواجہ آصف کی ابھی کچھ دیر بعد میڈیا ٹارک بھی متوقع ہے جس میں مزید استقبال کے حوالے سے اور پاکستان پہنچنے کے حوالے سے تفصیلات دی جائے گی لیکن پاکستانی سیاست کے حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ہو رہی ہے ساتھ ہی رہیے گا نوید چودری بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید آپ بتائیے گا کہ بڑے عرصے بعد جس طرح حضر جاوید صاحب نے بھی فرمایا کہ نون لیگ پاور شو کرنے جا رہی ہے اور اکیس تاریخ کو بڑا زبردست استقبال کرنے کی تیاریاں کی گئی ہیں میاں نواز شریف کی یہاں پاکستان میں تو وہاں پر کیا محول ہے لندن میں کیا اطلاعات ہیں اور اس وقت جو اہم اجلاس چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بلکل جیسا حضر صاحب نے فرمایا ہے بلکل اس وقت فاجہ آصف ملک احمد میاں شباہ شریف میاں نواز شریف تمام جو ہے اس وقت جو ہے وہ ان کا اجلاس جاری ہے بلکہ اہم جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے وطن کے حوالے واپسی کا تھا جو آج بتایا گیا ہے اکیس اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے پاکستان میں سب سے جتنے بھی ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کے محمران ہیں ان کے ساتھ بھی مشابرت مکمل کر لی گئی ہے تاکہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان لینڈ کریں تو ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ مطلقے کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا استقبال کریں گے اس حوالے سے پچھلے دو ہفتوں سے لندن میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشابرت ہوئی ہے سیاسی جو ان کے اتحادی ہیں پاکستان کے اندر ان کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے تمام طرح مشابرت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کس اکتوبر کو پاکستان کے جو لینڈنگ ہے وہ بتایا جا رہا ہے وہ لاہور اتریں گے اور اس حوالے سے تمام جو ان کے ممبران ہے جو پاکستان مسلمی نون کے رہنماء ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے اور ساتھ ہی جو ووٹرز ہیں جو ان کا بڑی شدہ سے انچار کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لاہور پہنچیں گے بہت شکریہ آپ کا نوی چودری اور عزر جاوی صاحب آپ کبھی اسی معاملے سے متعلق اہم خبر پاکستان آمد سے قبل نواز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے ہی جائیں گے خاندانی ذرائق کے مطابق نواز شریف کا جہاز جدہ سے لاہور پہنچے گا اسی بارے میں مزید جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم صاحب اس بارے میں کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہے آجی ملکل جیسا کہ جو حتمی طور پر فائنل ہو چکا ہے نواز شریف کی وطن واپسی کا اکیس اکتوبر کی خاندان کے ذرائع نے بھی ایک انفرمیشن کی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے بھی بتانا تھا کہ دو یا تین روز قبل جدہ جائیں گے جہاں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مدینہ مرورہ مکہ معظمہ اور مدینہ مرورہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی جدہ سے لاہور ائرپورٹ کے لیے جو ہے اکیس تاریخ کی فلائٹ ہوگی اور اکیس کی سپہر یا شام کے اوقات میں نواز شریف جہاں لاہور میں لینڈ کریں گے دوسری جانب جلائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمی نون نے بقائرہ طور پر اکیس اکتوبر کے لیے ناستر پاکستان بھر سے کارکنوں کو لاہور پہنچنے کی کال دی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اپنی الیکشن کمپین اس کا بھی اکیس تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ بقائرہ طور پر الیکشن کمپین کا یہ آغاز ہوگا اور اس کے بعد یہ الیکشن کمپین کی صورت میں ہی ہوگا جس طرح نواز شریف کا یہاں پر استقبال ہوگا اس کے بعد تمام ملک گھر میں مختلف اسلام میں وہاں پر جلسے جلوس ہوں گے مسلمی نون اپنی الیکشن کی کمپین کا بقائرہ آمد کے ساتھ آغاز کرنے جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آسف نصیر